ہیلو دوستو دعا کلاسے سے براف سبی کا سواغت ہے آج ہم اس ویڈیو کے مدیم سے ایک چر والے ریکی سمکرن جس میں پرسناولی دو پائنٹ تین اور دو پائنٹ چار پر ادارت کچھ موڈل پیپر ہیں ان میں ہمیں سوال دے رکھے ہیں دوستو انس کو ہم سمپورن حل کریں گے دوستو یہ دی آپ نے پریمیر سنکھیا اور ایک چر والے ریکی سمکرن میں دو پائنٹ ایک اور دو پائنٹ دو پرسناولی کی ویڈیو نہیں دیکھی ہے تو پلیز اس ویڈیو کے ڈسکریشن بکس میں جا کر اس ویڈیو کا لنک پرات کر سکتے ہیں اور دوستو یہ دی آپ نے ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کر دیں جس سے کہ آپ کو نیکسٹ ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہی اب دوستو ہم شروع کرتے ہیں پرسناولی دو پائنٹ تین اور دو پائنٹ چار پر ادارت ہے نمیلکت میں سے کوئی ایک حل کیجئے دو وائی پلس پانچ بٹا تین برابر چھبس بٹا تین مائنس وائی ہمیں یہ دوستو اس سمیلکت کو حل کرنا ہے تو یہاں دوستو ہم دو وائی یہاں ہمیں وائی دے رکھی ہے مائنس وائی ادھر آئے گی تو پلس میں آ جائے گا تو دو وائی پلس وائی برابر چھبس بٹا تین یہ سنکھیات دوستو یہاں پلس میں پانچ بٹا تین ہے تو ادھر آئے گی تو مائنس کا پانچ بٹا تین ہو جائے گا یا ہم 2 y اور y کو جوڑ دیں گے تو 3y برائبر 3 اور 3 کا لگو تم ہوگا 3 یا دوستو 3 میں 3 کا بھاگ دیں گے توföre 1 1 کو 26 سے گناہ کریں گے 26 مائنس کا دوستو میں میں مائنس آئے گا 3 میں 3 کا بھاگ دیں گے 1 1 کو 5 سے گناہ کریں گے تو 5 تو یہاں دوستو 3y برائبر 26 میں سے 5 گھٹائیں گے 21 بٹھا 3 پراپت ہوگا یا دوستو 3 جو کی بھاگ دیں گے اکیس میں تین کا بھاگ دیں گے تو سات تین وائی برابر سات یہاں دوستو وائی برابر سات بٹا تین ہمیں آنسر پرپت ہوگا جو یہ تین گناہ میں تھا ادھر آئے گا تو بھاگ میں آجائے گا یہ دوستو اس کا آنسر ہے نیچٹ ہے سیکنڈ نمبر چار جیڈ پلس تین برابر چھے پلس دو جیڈ ہمیں یہاں جیڈ کا مان نکالنا ہے تو دوستو یہاں چار جیڈ چار جیڈ میں سے ہم یہاں پلس کا جیڈ ہے ادھر کریں گے تو مائنس کا دو جیڈ آجائے گا برابر چھے تھا یہاں دوستو پلس کا تین ہے ادھر آئے گے تو مائنس کا تین ہو جائے گا تو چار جیڈ میں سے دو جیڈ گھٹائیں گے دوستو دو جیڈ برابر چھے میں سے تین گھٹائیں گے تین جیڈ برابر تین اور یہاں دوستو دو ہے جو گناہ میں ادھر آئے گے تو بھاگ میں تو جڈ برابر تین بٹا دو اس کا آنسر ہمیں پرابت ہو جائے گا نیسٹ ہے دوستو آٹھ ایکس پلس چار برابر تین ایکس مائنس ایک پلس سات یہاں دوستو میں اس کو حل کرنا ہے آٹھ ایکس پلس چار آٹھ ایکس پلس چار برابر تین تین کو ایکس سے گنا کیا تین ایکس پلس کو مائنس سے گنا کیا مائنس تین کو ایک سے گنا کیا دوستو یہاں مائنس تین پلس تین کو یہاں دوستو پلس سات تھا تو یہاں پلس سات آگیا ہے اب یہاں آٹھ ایکس دوستو تین ایکس ہے وہ ادھر آئے گا تو مائنس کا تین ایکس ہو جائے گا پلس کا تھا تو برابر یہاں دوستو مائنس تین پلس سات یہ سن کیا پلس چار تھی ادھر آئے گا تو مائنس چار ہو جائے گا مائنس چار اور مائنس تین یعنی مائنس سات پلس سات یعنی جیرو ہو جائے گا دوستو یہاں تو پانچ ایکس تو یہاں دوستو ہمیں ایمان نکالنا تھا پانچ ایکس تو یہ سنکھیں دوستو اس کے گناہ میں ہیں تو ایکس برابر ایک بٹا پانچ فورت سوال تھا دوستو یہاں دیر قطعہ میں تین ایکس مائنس تین ایکس برابر دو ایکس پلس اٹھارہ تو دوستو میں ہاں لکھیں گے تین ایکس برابر دو ایکس پلس اٹھار ہے تین ایکس دوستو پلس کی سنکھیا ادھر آئے گی تو مائنس کی تین ایکس مائنس دو ایکس برابر اٹھار ہے تین ایکس میں سے دو ایکس گھٹا گھرائیں گے تو ایکس برابر اٹھارہ ہمیں اس کانس سے برابط ہوگا دو نمبر سوال ہے امینہ ایک سنکھا سوچتی ہے وہے اس میں سے پانچ بٹا دو گھٹا کر پرنام کو آٹھ سے گنا کرتی ہے اب جو پرنام ملتا ہے وہے سوچی گئی سنکھا کی تیگونی ہے تو وہے سوچی گئی سنکھا گیاد کیجئے دوستو اس کانس روگا مانا کی سوچی گئی سنکھا کوئی ایکس ہے اور ایکس میں سے پانچ بٹا دو گھٹا کر پرنام میں آٹھ سے گنا کرنے پر یہاں دوستو ہم کوئی سنکھا ایکس سوچی اس میں سے ہم نے پانچ بٹا دو گھٹا دیا ہے اور جو پرنام ہے اس میں ہم نے آٹھ سے گنا کر دیا تو دوستو ہمیں یہاں دے رکھا تھا کہ پرنام کو گھٹانے پر اب جو سنکھا پرافت ہو رہی ہے اس کی تیگونی ہے تو دوستو تین گناہ ہے تو اس کو یہاں لگ دیں گے تین گناہ یعنی تین ایکس تو دوستو یہاں سمکنا بن گیا اب ہم آٹھ کو ایکسے گناہ کریں گے آٹھ ایکس مائنز آٹھ کو پانچ سے گناہ کریں گے چالیس لیاں بٹا دو آ جائے گا برابر تین ایکس آ جائے گا دوستو ہم اس کو حل کرتے ہیں آٹھ ایکس یہ پلس کا تین ایکس ادھر آئے گے تو مائنس کا تین ایکس برابر چالیس میں دو کا بھاق دیا تو بیس آگے دوستو یہاں دوستو کیا مائنس کی ادھر آئے گی تو پلس کی تو دوستو آٹھ ایکس میں سے تین ایکس گڑھ دائیں گے تو پانچ ایکس برابر بیس اور ایکس برابر بیس بٹا پانچ برابر چارسکان سلا جائے گا کیونکہ یہ پانچ اس کے گناہ میں ادھر آئے گا تو بھاگویں ایکس برابر بیس بٹا پانچ برابر چارسکان سروگا نیسٹ ہے صوبوں کی ماں کی آئیو صوبوں کی آئیو کی چھے گنی ہے پانچ ورس بعد صوبوں کی آئیو اس کی ماں کی ورطمن آئیو کی ایک تہائی ہو جائے گی ان کی آئیو گیاتے کیجئے تو دوستوں میں یہاں ماننا ہے ماننا صوبوں کی ورطمن آئیو ایکس ہے تو صوبوں کی ماں کی آئیو صوبوں کی آئیو کی چھے گنی ہے دوستوں ماں کی جو ورطمن آئیو وہ ہو جائے گی چھے ایکس اور پانچ ورس بعد صوبوں کی آئیو اس کی مارک کی ورطمن آئیو کی ایک تیائی ہو جائے گی تو دوستو صحبو کی آئیو تھی ایکس ورس ورطمن آئیو اور پانچ ورس بات ہو جائے گی ایکس پلس پانچ تو دوستو پرسنل مصور میں دے رکھا تھا ایکس پلس پانچ برابر اس کی آئیو جو ہے وہ ایک تیائی ہو جائے گی تو چھے ایکس بٹا تین اس کانسر آ جائے گا اب دوستو یہاں ایکس پلس پانچ برابر چھے ایکس میں تین کا بھاگ دیں گے تو دو ایکس بچے گا اور دوستو یہاں ایکس پلس پانچ برابر دو ایکس اب ہی ہیں پانچ کا پانچ یہی رہے گا برابر میں دو ایکس اسے کیا پلس کی ایکس ہے ادھر آئے گی تو مائنس کی ایکس تو پانچ ایکس برابر پانچ برابر ایکس یعنی ایکس برابر پانچ اس کا مان آئے گا اور دوستو ہم یہاں صوبوں کی آئیو نکال لی تھی تو صبح کی آئیوں ہم نے مانی تھی ایکس ورس تو ایکس ورابر پانچ اور صبح کی ماں کی برطمن آئیوں تو چھ گنا پانچ یعنی تیس ورس کانسر دوست ہو جائے گا تیس ورس ہو جائے گا نیسٹ ہے محولی گاؤں میں ایک تنگ آیتاکار بکھنڈ ویدیالے بنانے کے لئے سرکشت ہے اس بکھنڈ کی لمبائی اور چوڑائی میں گیارہ انپات چار کا انپات ہے گاؤں پانچائت کو اس بکھنڈ کی بار کرانے میں سو روپے پرتی میٹر کی در سے پچھتر ہزار روپے ویعہ کرنے ہوں گے بکھنڈ کی گیات جو ماپ ہے وہ گیات کیجئے تو دوستو اب ہم اس کو جو مانا کی جو لمبائی ہے اس آیتاکار بکھنڈ ویدیالے کی جو لمبائی ہے وہ ہو جائے گی گیارہ ایکس وہ چوڑائی ہے وہ چار ایکس ہو جائے گی دوستو پرنا پریماپ ستر ہوتا ہے دو گناہ لمبائی پلس چوڑائی آیتاکار کا تو دوستو یہاں دو گناہ لمبائی تھی گیارہ ایکس پلس چار ایکس چوڑائی ہو جائے گی جوڑیں گے گناہ کریں گے دوستو آجے گا تین ایکس میٹر یعنی یہ اس کا پریماپ آ گیا تو دوستو بار کرانے کا جو خرص دے رہا ہے وہ پرتی میٹر سو روپے ہیں تو تیس ایکس گناہ سو برابر پچھتر ہزار ہو جائے گا اب دوستو ہم اس کو ایکس برابر پچھتر ہزار تیس گناہ میں ہے ادھر آگے تو باغ میں سو گناہ میں ادھر آگے تو باغ میں جب اس کو ہم کار دیں گے دوستو آئے گا ایکس برابر پچھتر میٹر تو دوستو لمبائی ہوگی گیارہ ایکس برابر گیارہ گناہ پچھتر برابر دو سو پچھتر میٹر اور چوڑائی ہوگی چار ایکس برابر چار گناہ پچھتر برابر سو میٹر تو دوستو یہ اس کا انصر تھا نیچٹ ہے چھار نمبر سوال ہرنوں کے ایک جھنڈ کا آدھا بھاگ میدان میں چر رہا ہے اور سیس کا تین چوتھائی پڑوس میں ہی کھیل کدھ رہا ہے سیس بچے نو ہرن ایک طلاب میں پانے پی رہے ہیں جھنڈ میں ہرنوں کی سنکھا گیاد کیجئے یہاں دوستو میں کل ہرنوں کی سنکھا ہمیں گیاد کرنی ہے ہمیں دے رکھا ہے ایک جھنڈ کا آدھا بھاگ میدان میں چر رہا ہے سیس کا تین چوتھائی پڑوس میں کھیل کدھ رہا ہے سیس بچے نو ہرن ایک طلاب میں پانی پی رہے ہیں دوستو اب ہم اس کو حل کرتے ہیں معنیٰ کی ہرنوں کی سنکھا ہے ایکس اور چرنے والے ہرنوں کی سنکھا ہو جائے گی یہ اس کے عادی ہے تو ایکس بٹا دو اور دوستو سیس ہرنوں کی سنکھا سیس ہرنوں کی سنکھا ہے گی ایکس مائنس ایکس بٹا دو پڑوس میں کھیلنے والے ہرنوں کی سنکھا یہاں دوستو ہمیں دے رکھا تھا تین چوتھائی جو سیس بچ گئے دوستو سیس ہرنوں آگئے ایکس مائنس ایکس بٹا دو اور اس کے تین چوتھائی بھاگ تو تین بٹا چار سے ہم گونہ کر دیں گے دوستو یہاں سنکھنوں بنے گی تین بٹا چار یہاں دو اور ایک کا لگتم آئے گا دو جب ہم اس کو حل کریں گے تو 2x-1 بٹا 2 آجائے گا 3 بٹا 4 2x میں سے 1x گھٹائیں گے تو x بٹا 2 یعنی 3 کو x سے گنا کریں گے 3x 4 کو 2 سے گنا کریں گے 3x بٹا 8 یعنی پڑوس میں کھیلنے والے ہرنوں کی سنکھیا آگئی 3x بٹا 8 تو دوستو سیس بچے ہرنوں کی سنکھیا اب سیس ہمیں نکالنا ہے تو دوستو x-2 2 یعنی چڑھنے والے ہرنوں کی سنکھیا تھی x بٹا 2 اس میں سے پڑوس میں کھیلنے والے ہرنوں کی سنکھیا ہم نکال دیں گے 3x-3x بٹا 8 جب دوستو 2 اور 8 کا لوگتر میں لیں گے 8 آئے گا 8 میں 2 کا بھاگ دیں گے 4 4 کو x سے گنا کریں گے 4x 8 میں 8 کا بھاگ دیں گے 1 1 کو 3 سے گنا کریں گے 3x آ جائے گا مائنس کا مائنس دوستو آئے جائے گا نیچٹ ہے 4x میں سے 1x گھٹائیں گے تو x بٹا 8 6 بچے ہرنوں سنکھیا جائے گے دوستو x بٹا 8 تو یہاں دوستو میں value دے رکھی دی کہ 6 بچے 9 ہرن یعنی 9 ہرنوں کے value ہے وہ x بٹا 8 کے برابر ہے تو طلاب میں پانی پی رہے ہیں تو x بٹا 8 برابر 9 تو یہاں دوستو میں x کا مال نکالنا تھا تو x برابر 8 کو 9 سے گنا کریں گے تو بہتر یعنی کل ہرن تھے دوستو بہتر دوستو ہم نے آج اس ویڈیو میں ایک طرح والے رکھی سمکرن سے سبندید 2.3 اور 2.4 پرسناولی سے سبندید سوال حل کیے ہیں دوستو جیدی آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز اس ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بولیں دنیوہ دوستو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں جے ہند جے بھارت سب Wood دوستو 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 دقیقم دوستو 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 موسیقی